جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے تب سے یہ نئی گورنمنٹ عمران خان پر ترہ ترہ کی الزام لگا رہی ہے کہ عمران خان نے توشا خانہ سے تحایف چوری کیے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف سے دیا جانے والا ہار عمران خان نے ذلفی بغھاری کے ذریعے 18 کروڑ کا بیچا ہے اور چند لاکھ قومی خزانے میں جمع کروائے ہیں آج اس پر عمران خان کا رد عمل سامنے آیا ہے سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے توشا خانہ سے چیزیں ہم نے پچاس فیصد قیمت ادا کر کے خریدی ہیں جبکہ ہم نے توشا خانہ کی چیزوں کی قیمت پندرہ سے بڑھا کر پچاس فیصد کی ہیں دوستو یاد رہے کہ جب پپلز پارٹی اور نونلی کی حکومت تھی تب ان کی قیمت پندرہ فیصد تھی کیونکہ کوئی بھی صدر یا وزیراعظم کسی بھی چیز کی اپنی مرضی سے قیمت لگوا کر اس کا پندرہ فیصد قومی خزانہ میں جمع کروا کر وہ چیز خرید سکتا تھا دوستو عمران خان کا کہنا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی لیا ہے وہ سب کو اس ریکارڈ پر ہے ایک غیر ملکی صدر نے گھر آ کر توفہ دیا وہ بھی توشا خانہ میں جمع کروا دیا سابق وزیراعظم عمران خان نے چلے ہی دیا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کرپشن یا کوئی سکینڈل دکھا دیں یا ہم نے کوئی ڈیل کی ہے تو وہ بتا دیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فوجیوں کو ڈی ایچ اے میں پلات ملتے ہیں ان کی مرضی وہ جو چاہی کریں مجھے ایک صدر نے گھر پر توفہ بجوایا جسے توشا خانہ بیج کر پچاس فیصد قیمت ادا کر کے اپنے پاس رکھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا توفہ میری مرضی پیسہ بنانا ہوتا تو گھر کو کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر کے کروڑن پیا بنا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا موسیقی